سوزی لاہور چڑیا گھر کے رونک تھی عید بکر عید ہو یا کوئی بھی قومی تہوار بچوں کی خوشیاں سوزی سے ملے بغیر ادھوری رہتی اچانک سوزی کے خبر بچوں کو اداس کر گئی خبر میں افسوس کے ساتھ احساس تشنگی بھی پیچھے چھوڑ گئی سوزی کب اور کیوں بیمار ہوئی چڑیا گھر انتظامی نے اس بارے میں کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا محض یہ کہا گیا کہ اس کی ٹانگوں میں تکلیف تھی تبی اعتبار سے یہ ایک ناکافی تاریف ہے تکلیف مرز کی علامت ہے مرز نہیں تو کیا سوزی کے مرز کی تشخیص ہی نہیں ہو پائی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی تبی عمر پوری ہو چکی تھی مگر اس کی عمر تو صرف 35 برس تھی دنیا میں ہاتھیوں کی دو بڑی قسمیں پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک ایشیائی ہے جس نسل کے ہاتھی ساٹھ سے ستر برس کی عمر پاتے ہیں جبکہ افریقی ہاتھی ستر سے اسی برس تک زندہ رہتے ہیں سوزی افریقی نسل کی حتنی تھی 35 سال میں اس کی طبعی عمر کیسے ختم ہو گئی چڑیا گھر انتظامیہ اس کی مات سے متعلق واضح موقف اختیار کرنے میں اب تک ناکام ہے